بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں ہماری وہ یہ ہوئی ہے کہ انویسمنٹ اپریزل کی بہت ساری ٹیکنیکس تھی جو بلکل ہم نے پہلی کلاس میں بات کی تھی ان میں سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اچھی ٹیکنیک جو ہے وہ ہے نیٹ پیٹنٹ ویلیو ایسا ہی ہے جی نیٹ پیٹنٹ ویلیو اور نیٹ پیٹنٹ ویلیو کیسے کیسے کیلکلیٹ ہوتی ہے آئی ایک کیسے کیلکلیٹ ہوتا ہے یہ علم دل ہم ساری باتیں ہیں پیسے دیکھ کے آ چکے ہیں اب کالیٹی کوشن میں بات کے اندر بھی اس کے کافی سارے کونسٹ آپ کو نظر آئیں گے بی ایف ڈی کے کوشن کے اندر ایک کونسٹ بڑا یونیک ہے سوال میں اور وہ بی ایف ڈی میں میں ایک یا دو جگہ ہی پورے بی ایف ڈی میں ٹیسٹ ہوا ہے اس کے علاوہ ٹیسٹ نہیں ہوا تو خیر ہے تو اس لیہا سے کافی کالیٹی کوشن ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بات کو ریکوارمنٹ پہلے پڑیں گے کیلکلیٹ دی نیٹ پیٹنٹ ویلیو آف دا کوشن نمبر گیارہ ہے ہینڈور میں کل جو ہے وہ شیئر کر چکا ہوں کوشن نمبر گیارہ ٹھیک ہے جی سوال شروع کرتے ہیں اوکے جی تینک آہ ایمن اچھا یہ آٹم فورٹین کا مطلب ہے کہ زیادہ جسے کہتے ہیں کہ آہ پرانا سوال تو میں نہیں کہوں گا مکر یہ ضرور کہوں گا کہ ہے یہ کیف کا سوال ٹھیک ہے آٹم فورٹین کوشن نمبر 3 اوہ میکا لیمیٹڈ ایتا سوال ڈسٹریبیٹر آف گوڈڈز پروڈیوز بائی ای بی سی لیمیٹڈ چھا ریکوارمنٹ ہم نے ایک دباہ اور پڑھنی ہے جو کہ ہمارا طریقہ کار ہے کیلکلیٹی نیٹ پیٹنٹ ویلیو یعنی کے این پی وی آف دی پروجیکٹ پروجیکٹ کی این پی وی نکال نی ہے آپ نے صحیح ہے ایزیومنگ that unless otherwise specified all takes in source or out source would arise at the end of the year ignore taxation اچھ جب اس نے ignore taxation لکھ دیا تو ایک چیز irrelevant ہو گئی وہ کیا جب ignore taxation لکھ دیا تو ایک چیز irrelevant ہو گئی بتائیں کیا بالکل صحیح کا حر ثلان نے اور کوئی تراغ کریں ignore taxation سے ایک چیز بنای گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو اچھا اب سوال پڑھنے شروع کر رہا ہے جو کے بیسی بناتا ہے دسٹریبیٹر کا مطلب کیا ہے کہ ہم انفیکشنگ کر رہے ہیں نئی جی ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں ہم گھرز لے کے آگے بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے جی سوڈ دسٹریبیٹر ہیں اور یہ کس کے گھر دیں اے بی سی لیمیٹڈ کے گھر دیں اچھا آگے which is a leading brand in the international market the oil is now planning to establish a factory in collaboration with abc limited the factory would be established on a land which was purchased at a cost of 20 million into two on five 20 million کے بعد میں مجھے بتاتے ہیں relevant ہے یا irrelevant 20 million کے بعد میں ہم ایک بات کہیں گے کہ یہ already incur ہو چکی ہے 2005 یعنی کے کئی سال پہلے اس کا مطلب آج یہ incur نہیں ہونی ہے اس کا مطلب یہ additional نہیں ہے incremental نہیں ہے اضافی نہیں ہے irrelevant ہے ٹھیک ہے جی بات سمجھ آ رہی ہے یہ irrelevant ہے the existing market value of the land is 40 million آج market value 40 million اس کا کیا کرنا آگے لائکے دیکھیں گے the cost of factory building and plant is estimated at 30 million and rupees 100 million respectively building or plant کی جو cost ہے وہ 300 million respectively the factory will produce goods which are presently supplied by abc limited اچھا ایک اور بات ہم یہاں پر کچھ کام کی باتیں لکھ لیتا ہے market value of land آج چل رہی ہے وہ چل رہی ہے 40 million بندہ ready ہے آپ کو چار کوڑ پر دینے کو تیار ہے اگر آپ اس کو ہی لینڈ بھیج دیتے ہیں آج foreign کے foreign اچھا اور جو building بنے گی اور جو plant لگے گا اس کی value بتاتی 300 اور 100 million ڈیٹی کیا پلانٹ کتنے گا ہے اچھا آگے بڑھتے ہیں آگے کیا کیا رہے ہیں the factory will produce goods which apparently supplied by abc limited ہم جب یہ پلانٹ بنائیں گے پروڈکشن آف اگزیسٹنگ گوڈڈز اگزیسٹنگ گوڈڈز ہے مطلب جو ابھی ڈسٹریبیوشن کے ثروع آتی ہیں ان گوڈڈز کو اب ہم پروڈیوش کرنے جا رہے ہیں اپنے پلانٹ میں مجھے کی بات یہ کہ یہ بنا کے بھی کون دے گا پلان اسٹیبلیش ایف فریکٹری ان کلیبوریشن میں کلیبوریشن ہوگا کس کے ساتھ اے بی سی لیمیٹڈ کے ساتھ اے بی سی لیمیٹڈ ان کلیبوریشن میں ٹھیکے جیے چاہاں آگے بڑھتے ہیں آگے کیا کہہ رہے ہیں آگے کہہ رہے ہیں سیل آف اوڈا فرس سیلو پروڈکشن is estimated at 300 ملین the existing profit margin is 20% on sales as a result of own production cost per unit would decrease by 10% سیل آف اوڈا فرس سیلو پروڈکشن بڑی پیاری بات لکھی بڑی خوبصورت بڑییں استعمال کیے سیل اندہ فرس سیلو پروڈکشن جو بھی پہلا سالوں کا پروڈکشن کا انتبا کی سیل کتنی ہوں گی اچھا یہ ڈیٹا بنانے سے بہت آہسان ہی ہو جاتی ہے پیپر میں بھی کوشش کرنی ہے سوال میں انوال ہونے کے لیے تو ایسا ٹائم لگتا ہے مگر ایک حیبٹ بنا لیں گے تو پھر جلدی جلدی کام ہو جائے گا کہ ڈیٹا بنانے کی کوشش کریں آگے کہہ رہے ہیں the existing profit margin is 20% on the sales as a result of own production cost payment would decrease by 10% زائی سی بات ہے زائی سی بات ہے جو آپ خود پروڈیوز کریں گے تو جو profit منفیکشنر کو ہو رہا تھا وہ اب آپ کو ہوگا آپ کی cost کم ہو جائے گی existing profit margin 20% اور یہ کیا کہہ رہے ہیں production cost will decrease by 10% 10% respectively inflation آئے گا increment آئے گا sales میں and cost inflation wala effect اچھا یہ excluding depreciation کہ depreciation پہ inflation نہیں لگتا ہے کیونکہ depreciation جو ہے وہ non-cash ہوتا ہے ایسا ہی ہے depreciation جو ہے وہ non-cash ہوتا ہے اس لئے ہم depreciation پہ inflation نہیں لگاتے the sale price and cost of production per unit excluding depreciation are expected to increase by 10% and 8% respectively یہ یہاں paragraph پڑھ لیے further information abc limited would assistance setting up of the factory for which it would be paid an amount of 10 million abc limited آپ کو واپس کا جا رہے کہ factory بنانے میں help کرے گا اور آگے یہ کرنے کے لیے یہ کرنے کے لیے for which for which it would be paid an amount of 10 million at the time of signing of the agreement 10 million کو pay کر دی sign of agreement signing of agreement agreement sign kis time kia jata hai batay jabash obviously agreement sign kis time phe kia jata bilkul air zero phe kia jata bilkul say bilkul say air zero phe kia jata air zero ke وقت جا یہ ہم nے sara kama kare liya ho ga kikki aag karen addition abc limited would be paid a royalty of equal to three percent of sales aag signing amount dya kis ko dya abc limited ko aag for which setting of inner factory aag 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 was important aag factory building and installation of land would be completed and commercial production would start one year after signing of the agreement this is the most crucial line of the question practical aag 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 the factory building and installation of plant would be completed and commercial production would start one year after signing of the agreement is line this line aag 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 bfd ماشین آجتا تھا اور جب ماشین آجاتی تھی ایسے آجاتا تھا پھر ہم جا کرتے تھے جب ایسے آگیا تو پھر ہم سیل ریکارڈ کر لیا کرتے تھے ایرون پہ ایرون پہ ٹھیکے جی کیانے کے سیل ریکارڈ ہوتی تھی اینڈ آف دیئے مگر ماشین آ چکی ہے ایسے آ چکا ہے ایسے ریڈی ہے ماشین آگئی اب ان ماشین سے سیل ہو رہی ہے ہو رہی ہے جنواری سے شروع ہو گئی مگر ہم ریکارڈ کب کرتے تھے سال کے آخر میں یہ لیمیٹیشن ہے نا ہماری ٹاپک کی ہم ایزیوم کرتے ہیں سال کے آخر ٹھیک ہے اب دوسری طرف اس سوال میں کیا ہے اس سوال میں یہ نہیں انجس کوششن اگر ہم ایر زیرو پہ کھڑے ہوئے ہیں ایر زیرو پہ کچھ نہیں ہے ایر زیرو پہ تھی شائننگ ہوگی یہ کیا کہہ رہے ہیں واپس پڑھتے ہیں لائن the factory building and installation of the plant would be completed and commercial production would start one year after signing of the agreement اب یہ ہمارا commercial production کب start ہوئی ہے building plant ready کب ہوئے asset available کب ہوئے کب ہوئے فیکٹری بنی کب ہے commercial production شروع کب ہوئے asset ready کب ہوئے year zero پہ نہیں ہوا ہاں اگر ایر زیرو پہ asset ready ہو جاتا چھٹکی بجاتے ہی factory کھڑی ہو جاتا چھٹکی بجاتے ہی plant ready ہو جاتا تو بات الگتی جو کہ نہیں ہو سکتا اب ہمیں اسی ویے سے by virtue of these delay because of this delay our sales will start from here year one سے start ہوگی اور sale start ہوگی ہوتے 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 ہم ریکارڈ کریں گے پہلی سے وہ کب کریں گے کیا ہی بات سمجھا گے پہلی جو sale ہوگی جو زندگی کی پہلی سے لوگی چکے بات سمجھے is this fine is this یہ سنیاری ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے لئے گھوڑ سے دیکھے گا میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ نے عام حالات میں ایسٹ کو دیکھا ہوتا ہے کہ وہ ایرزیرو پہ ایویلی بل ہو جاتا ہے ایرزیرو پہ مشین ایویلی بلو ہوتی ہے ڈیڈی ہوتی ہے اور آپ اسے بینفیٹ لینا شروع کرتے تھے پہلے دن سے مگر بینفیٹ بھی کیا سیل ریکارڈ کب ہوتا ہے وہ ریکارڈ دس سال کے آسنے انڈ میں انڈ میں ایک سال بات مگر ایک سال بات تو اسے رید ہوگا جب ایک سال بات رید ہوگا تو ہاول کی کن بی پوسیبل that we can start recording sales from year one ہمیں کلیے اور ایک سال انتظار کرنا بڑے گا اور ایرڈو کے آخر مینگ میں یہ نہیں کہا کلی ائر ون سے نہیں ہو رہی ہوتے 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 ٹھیک ہے جی بات سمجھ جائیں تو ہم کہیں گے کہ سیل سوال ہے تو پوچھ لیں کیا یہ بات سمجھ آ رہے ہیں بلدرم تو نہیں ہے یہ اس کا Trending point ہے سوال اس اس کا بات ہے مگر یہ اس میں uniqueness ہے اچھا آگے چلتیں 50% اوٹا کالر پلا انبی فائی نسوی فائی ویرگلون انٹریس پیو بلد انوری اٹن تین پر سوچن پڑھانےم بڑی ریپیٹی ایڈفرسیاں کاری گے جب آپ نے کیا کریں گے انٹرس کا کیا کریں گے لون کا کیا کریں گے کیا کرتے ہیں پیچھے کے لیکسے نے بات آ چکی ہے سائننسنگ کیا کرتے ہیں انٹرلہ فاننسنگ کیسٹر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیسٹو نہیں کیسٹو تو ہے مگر یہ relevant کیسٹو نہیں ہے فائننسنگ کیسٹو ہے نا اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا افیکٹ آلیڈی کسٹ آلیڈی کسٹ آلیڈ آگے جا کے ویک آئے گا خوڑا بہت آپ کو ٹیزر مل بھی گئے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بیٹن ہو چکا ہوتا ہے آلڈیڈی کہاں پہ آلڈیڈی بیٹن ہو چکا ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ ٹھیک ہے جی بلکل ویک میں آ چکا ہوتا ہے اور یہ انشاءاللہ اس کا اور ڈیٹیل ویک مائیں گے تب کر لیں گے بیسک بات ہم نے پیچھے دیکھ لیے تو یہ انجسمنٹ کسی کام کے لیے آئے کے اپنے انفرشنیٹلی سوشن اپنے لون کو انٹریز لون کو لیا وای انفلو اور آؤٹسو جب لون مل رہا ہے تو انفلو کر لیا ہے اور جب لون ری پیورت آٹس لو کے لئے جو کہ بلکل غیر مناسب بات ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا فاننسنگ کیسلو میں چار چیز آتی ہیں جی بلکل اور تائر انساری یہ ایک ہمارے نومل ازمسن بھی ہے نا سکتے ہیں اگر بہت آگے جا کے آئے گا تو جب ہم مثال کے طور پر اینڈ میں ریکارڈ کریں گے تو ایر ون کے اینڈ میں تو نہیں کر سکتے ایر ون کے اینڈ میں تو بھی فیکتری بننی شروع ہوئی ہے تو ابھی ایڈوانس میں سیل تو نہیں ریکارڈ کریں گے ایڈوانس ہمجھے نہیں پہلے سے سے سیل کے پیسے نہیں ریکارڈ کریں گے نا تو ہمیں ایک سال کے آخر کا بات وہ ہی بنے گی مگر پرسنالی میری رائے ہے کونسٹ سٹرانگ کرنے کے لیے آگے کے لیے ٹھیک ہے اچھا جی آگے بڑھتے ہیں آگے کیا کہے رہے ہیں آگے ہم سے کہے رہے ہیں بھائی بڑی پیاری لائن آ رہی ہے جو بھی جو بھی ریپیمنٹ ہے جو بھی لون ہے وہ سارا کا سارا سارا کا سارا سارا کا سارا مزید اچھی بھائی سمجھ جائے گی اور تھوڑا بہت ٹیزر آپ کو پچھلے لیکچر میں مل چکا لیکچر نمبر شریف میں آگے سکتے ہیں اچھا ہے ریپیمنٹ کتنی بھی ہوئی ہو زیادہ ہوئی ہو کم ہوئی ہو ہم نے دیکھنا بھی نہیں بلکل بھی نہیں دیکھنا کیونکہ یہ ساری فرمالیٹی یہ ساری باتیں جب ہم ویک پڑھیں گے تو آپ کو ندر آئے گا سب ریشو ریشو سب جو ہے جو ہوں چھتے چلا جو آجا اب یہ باریل آیا ہے اور وہ ایکیں کیا بلد انشائے بن۱ ملین ووڈ بھی کوائیڈ کے سب آج بیمینسمنٹ آکھ کمیشل پورڈ ایکشن وائی بنگ گابل کون چیئے سر پر آئے گا یہ ایر وایگا یہ جی رو پہ آیا گا یہ جی رو پہ یعنی آج بنگ گابل کے ایر جی رو پہ آئے گا ہر ایر وای بل آؤٹسلو ہوتا ہے زمین ہے ابھی تو لینڈ ہے ابھی تو پلانٹ اور مشنری آیا ہی نہیں ہے بلکل 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 ایر ون میں رکھوں گا بلکل زمین خالی زمین پر انونٹری رکھیں گے کچھ لے جائے گا بھر ٹھیک ہے پندرہ ملین انونٹری مانگوائی جائے گی مگر بعد Perspective ڈی کو کہیں با رہے ہیں کتنے سال کرنے دیکھ ہوا جہاں پیسے ہیں اس کے مطلب ہے آپ کے کیسے ہمارے کیسے کب تک کی ہو سکتے ہیں جواب رہی مہین Imperial مہینی ننین بودت کی لائیس پانچ سال یعنی ایک کو کیا معنی ہے کہ آپ گزدگی پانچ سال Lö laid کے جانتے ہیں ITHAK P différentes کا بیٹ⑽ جو سگل موجود ہوں گا ویرے جزئی ھولڈا یہ بچالا تو ریڈی کب harllo چلیں یہ سمجھانا چاہا رہا ہوں چاہاں پریکٹیکلی بھی سمجھو پہلے بیلڈنگ بنے گی بیلڈنگ بن جائے گی اس کے بعد بلند آئے گا اگر آپ ایک state of the art factory بنہا ہے تو عام بات ہے صحیح ہے مجھے یاد ایک فارماسٹوٹیکل ہے صحیح ہے اس کا ایک ویراؤس بننا تھا صرف ویراؤس وہ پتہ نہیں کتنے سال لگے تھے ویراؤس بندے میں ویراؤس آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا تو آپ سوچیں پروڈکشن فیکٹری فیسیلیٹی لگانے میں کتنا نایم لگتا ہوگا تو میں واپس یہاں پہ آؤں گا کہ جب پروڈک ریڈی ایر ون پہ ہوا ہے تو آپ وہاں سے پانچ سال کریں گے ٹھیک ہے فیسل کلیے رہے ہیں چھ سال تک جائے گا بلال کلیے رہے ہیں مباشر صحیح کہہ رہے ہیں شارک عمران صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو گی جو 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 بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تاہیر انساری صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آج آگے بڑھتے ہیں آگے ہم سے کیا کہہ رہے ہیں آگے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ڈیپیشن سٹیٹ لائن ہے اور چانس سال کا پوڑکٹ ہے ریسیڈیویل ویلیو جو ہے وہ دس پچاس پچاس پسند ہے اور دس پسند بچاس پسند ہے بیلڈنگ کے کیس میں اپلانڈ کے کیس میں دس پسند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی انوٹ کر لیتے ہیں جب اتنا ڈیٹا بنا لیا ہے تو ڈیووووووو ڈیووووووووووووووووو و ہم نے بات کی تھی کہ وہ نہیں ہوتا ہے اور ٹیس بھی نہیں ہے تو سوال ہے کتنے سال کے پولم آنے گا اس کو آپ نوڈ کریں چلیں ہم سوال شروع کرتے ہیں اتنا ہی نوڈ کرلیں شباش یہ آپ نوڈ کریں ہم بات کو آگے جلی نوڈ کریں گے کوئی سوال ہے پوچھ لیں ڈیٹا بنانا ہیلپ فول رہے گا پیپر میں ٹائم کا ایشو آتا ہے بلکل آتا ہے بگر جیسے میں نے کہا کہ ابھی سے پرنٹس کریں گے ڈیٹا بنانے کی تو پھر آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پیپر میں یہ ہوگا بتا ہوگا کسی اس کو ڈیٹا کا پارٹ منانے اور کسی کو ڈیٹا کا پارٹ نہیں منا جلدی سے شباش مجھے کوئی سوال پوچھیں اس کو نوڈ کریں پھر ہم افیشل اس کو سوال کریں ہمیں ایک دو ابھی ایک دو اس میں آئے اوپنر تھے ابھی بھی جو ہم دیکھیں گے کیسے بہت ہی سرپرائیز ایلیمنٹ موجود ہے سوال بہت ہی سرپرائیز ایلیمنٹ جو آسانی سے اسٹرمنٹ کو نہیں ایڈنٹیفائی ہوگا تھا بہت محنت کرنی پڑھتی چلیں تو میرے خال سے ایڈنک نوڈ کرنا شروع کرتے ہیں آپ لو اور پھر اسٹرکچر میں کتنے سال پہ بات ہوئی تھی ہماری آئی دنگ چھ سال پہ بات ہوئی ہے ہماری سکس پہ جائیں گے Important لیے Zero 1 2 3 4 5 त sky ٹھیک ہے سب سے پہلا آئٹم جی آسانی کے لیے وہی سیلز ریکارڈ کر لیں اچھا مجھے ایک با بتائیں کہ سیلز کب سے انفلیٹ ہوگا ہمارا فیوریٹ کوششن بلکہ آلڈیڈی اس نے دیا ہے نا سیلز پہ کون تا دیا ہے آلڈیڈی آلڈیڈی فرسٹ ایر پرڈکشن کتنی پیاری ورڈنگ ہے کہ جو بھی پہلا سال ہوگا پرڈکشن کا اس کی سیل تین سو ہے تو یہ تین سو انفلیٹ ہوکے ریکارڈ ہوگی یا ایز ایز ریکارڈ ہوگی جواب دیجئے یہ تین سو انفلیٹ ہوکے ریکارڈ ہوگا یا ایز ایٹ ایز ریکارڈ ہوگا بتا دیجئے کیا لگتا آپ کو تاہیر انساری نہیں چندہ نہیں شارک صحیح کہہ رہا اور کوئی ٹرائے کریں یہ تین سو ملین کے بارے میں اس میں کیا لکھا ہے غور سے دیکھیں تاہیر انساری کہ اس میں لکھا ہے فرسٹ ایر پرڈکشن بلال نہیں غور سے دیکھیں پہلے سال کے ایکوالنٹ پہلے سال کی فکر ہے پہلے سال کے لیول کی فکر ہے پہلے سال کے لیول پہ سکر کرنٹ برائیس ٹرم نہیں لکھا ہوا اگزیسٹنگ برائیس ٹرم نہیں لکھا ہوا آپ میری بات سمجھیں تو پہلی فکر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایز ریکارڈ ہوگی اور وہ بھی ایئر ٹو پہ ٹھیک ہے نا ایئر ٹو پہ کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بلال آپ کو سمجھ آ گیا تائر got it کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا نا کہ یہ پہلے سال کا ready made figure available ہے ٹھیک ہے اگلے سال کا فکر بتا دیں 10% inflation لگائیں جل جللی اور مجھے بتائیں کیا آئے گا 10% inflation لگا کے کیا بنے گی فکر تین تری تھرٹی تری سٹی تھری تری نائنٹی نائن آئی گیس تری نائنٹی نائن کو تھرٹی نائن بلکل بلکل صحیح کا شارع ہے کہ اگر وہ خود کہتا کی نائنٹی یہ ایئر ڈیرو لیول پہ ہیں تو پھر ہم پہ لازم ہو جاتا ہم انفلیڈ کر کے ریکارڈ کرتا ہے ٹھیک ہے چیک کرنے فکر یہی آ رہی ہے لاز والی فکر بھی یہی آ رہی ہے اچھا اب اس میں سے لحظ کرتے ہیں کیا cost of sales اس کو چھوڑ دیں cost of sales سے مجھے بات کرنی ہے اور کیا چیز آ رہی ہے دیکھیں sale record کر لی اب یہ data میں help کرے گا سوال دیکھنے کی ضرورت نہیں cost of sales میں میں بات کرتا production costs میں ایک مسئلہ ہے یہ بہت اچھی figure ہے اچھا inflation میں ہو گیا ہم نے inflation بھی لگا دیا signing amount میں بات کرتے ہیں royalty اگری کریں گے royalty بھی ہے کتنے پرشن آسان تفصیح آسان adjustment sale کا 3% اے کا 3% لگائیں 9 روپے آئے گا یہ میں بھی ایک اوست سے لے بات کروں بات ہے اس لیے میں بھی نہیں کر رہا 10 11 ڈراؤنڈ کروں 12 and 13 check کر لیں expense expense to 2 یہ یہاں سے profit margin سے cost نکل آئے گی 20% margin 20% cost ہوگی 10% تک کام ہو رہی ہے اس پر کام کرواتا ہوں آپ سے میں چلوں پہلے آسان مال گھر royalty ہوں گئی اور بتائیں اور کیا آئے گا جلدی بتائیں گے یاد دیکھیں participate کریں ایسے کیسے چلے گا signing amount ڈیکھتے ہیں اور بتائیں ٹھیک ہے اور کیا ہے مرپس لکھنے کو اور کیا مرپس جی ٹھیک ہے اور participate کریں شباش ہوں ٹھیک ہے بِللڈنگ بے اچھا بیلڈنگ بہا جائے بیلڈنگ بہا جائے بلکی کے لئے اپدلہ اپدلہ ایرائیویرنٹ نہیں ہو گئی ان کے ٹیکسیشن نہیں ہے نا چندہ اپدلہ کیا خیال ہے اپدلہ 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 ایرائیویرنٹ ہو گئی نا اگنوہ ٹیکسیشن لکھ دیا اچھا اب یار یہاں ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ دسکس کرنے جا رہا ہوں تو غر سے دیکھنا ہے مجھے بتائیں کہ جو سائننگ امون دی گئی ہے یہ ایٹ زیرو پہ دی گئی ہے نا دس ملین مگر یہ کیوں دی گئی ہے کس چیز کے لیے دی گئی ہے کیا کام کرنے کے لیے دی گئی ہے اگر آپ یوں کریں صرف یوں کہ ابی سی لیمیٹر خکری بنا کرے رہے ہیں کہ ایک بھی صیت ناہی مالکہ ڈیان ہی اور واپس کہہ رہا ہے کہ بھین میں رہی سے میں ساکڑ پر بات ہو گئی ہے مگر نیچہ ہاں واپس بات ہو رہی ہے اور پھر اس کے آگے ایک بات لکھی ہے for which it would be paid an amount of 10 million at a time of standing on the agreement in addition would be payable of royalty اب ذرا غور کریے گا بالکل بالکل شارک یہ point hidden point ہے اس لیے اس پر میں تو ایمپسائز کروں گا کہ یار یہ جو آپ کو 10 million دیا گیا ہے نا یہ 80 پہ دیا گیا ہے اور یہ building بنانے کے لیے دیا گیا token money کا نام سے نا پریکٹیکل ایک چیز یہ نا ہوں کہ سامنے والی party جو ہے آپ کام کر لو سارا ہوگا آپ کو پیسیے نہ دے تو انہوں نے ایک اگر token لیا ہے اور 10 million 80 پہ آنے کے بعد اب جو building تھی چونکہ وہ 30 million کی تھی غور سے ریکھے گا چونکہ building جو تھی وہ 30 million کی تھی غور سے ریکھے گا اب جو remaining amount remaining amount ہے 30 میں 10 یہاں پہ ہو گیا اور remaining amount pay up ہوگا ایک سال بات جب building تیار ہو جائے گی نہیں سر ہمیں ایسا لگ رہے ہمیں ایسا لگ رہے کہ بیلڈنگ جو ہے وہ تیس ہے یہ کورٹ ٹیٹمنٹ بھی ہے جو کچھ اس پرینڈ کے ذہن میں آتا ہے کہ بیلڈنگ جو ہے نہیں وہ تیس الگ ہے اور سائننگ امونت دس الگ ہے اینا کچھ لوگ شاید یہ سوچ رہے تھے سوال پڑھتے ہوئے کہ سائننگ امونت is a separate adjustment is a separate outflow and this building is a separate outflow but but the point is جہاں مشارک آٹومیٹکلی کیٹر ہو جائے گا but my point is my point is کہ this signing amount is only is provided for the purpose of setting of the factory where it is written it is written over here ABC limited would assist in the setting of the factory for which اب آپ دیکھیں یہ ورڈ کتنا باریک ہے for which کیا مطلب وہ کہ یہ جو جو دس ملین دیا جا رہا ہے یہ اسی کام کے لیے دیا جا رہا ہے تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ باریکیاں بڑی ہوتی ہمارے فورس میں کچھ باریکیوں کو ہم اس طریقے سے کرے ہوں گے ریڈنگ کتنا تو یہ اگین ایک ہی adjustment ہے جس میں وہ factory کی باتیں کر رہا ہے ایک ہی adjustment اس میں وہ ABC limited کی باتیں کر رہا ہے ایک ہی adjustment جہاں پہ وہ دس ملین کی باتیں کر رہا ہے اسی لیے impression ایسا ملا ہے کہ دس ملین کوئی الگ چیز نہیں ہے یہ دس ملین وہ ہی ہے جو factory بنانے کے لیے factory کی بیلڈنگ کے لیے ABC نے اوپر آلیڈی بتا دیا تھا کوئی لیپیسریشن ہو رہی ہے اسی terms کا اسی arrangement کا دس ملین it's not a separate arrangement but i agree many students thought that no it should be like a separate payment but no i think it should be treated as a down payment گل نے بلکل اچھا word use کیا کہ down payment ہوئی ہے تو یہ treatment زیادہ مناسب نہیں ہے ہم یہ دونوں treatment یہاں پہ ہی کریں گے یعنی کہ ٹھیک ہے جی بات سمجھا رہی ہے یہ دیکھیں تیز بن گیا یہ دیکھئے تیز بن گیا تھری بن گیا اچھا اب plant کب آئے گا air zero پہ آئے گا one پہ آئے گا جو plant کے سو ملین ہیں یہ کون سے air پہ لگیں گے plant سو ملین کا ہے air zero پہ لگا دیں plant یا air one میں آئے گا plant کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا time value of money کے اندر انجویشنہ ملین کے اندر صرف وزرم timing کا ہی game ہے باقی کو مسلا نہیں ہوتا ہے سوال بالکل انگریزی کا استعمال کیا عمرہ استعمال ہوا انگریزی جلی علی بتائیں پلیز دیکھیں participation بہت کم کر رہے ہیں آپ لوگ ہیں مزا نہیں آرہا participation اچھا خلق ہے تاکہ آپ کا بھی اندر پر قرار ہے اور میرا بھی اندر پر قرار ہے plant کب ریکارڈ کریں گے air zero پہ تو خالی زمین ہے خالی زمین ہے plant نہیں لگے گا پہلے بیلڈنگ بن جائے air one میں پھر plant بھی آ جائے گا کی کہہ رہے ہیں جوات بلال اچھا اور کچھ رہ گیا بس ختم ڈن کرتے ہیں بیلڈنگ بھی آ گئی plant بھی آ گیا ان کی residual value بھی تو ہے ارے بابا ان کی residual value بھی تو ہے 50% plant کی building کی اور 10% plant کی 50% بیلڈنگی ہے یعنی کہ پندہ روپے اینڈ میں ہے ایر فائف پہ ایر سکس پہ نائی جب پھوڑک اینڈ ہو رہے ہیں ایر سکس پہ یعنی کہ اس کے اپنے پانچوے سال پہ یہاں سے پانچوے سال کے انہیں پروڑک اینڈ اور کتنا تھا یہاں پہ یہ ہوگیا 10% ایک پجار پرسنٹ ہے اور 100% working capital آئے گا جی بالکل آئے گا working capital کا کیا کریں گے جواب دیجے پندہ ملیں گا working capital بات ہو چکی working capital کا کیا سلوک کیا جائے کیا ہے treatment کیا جائے جی working capital پندہ ملیا جائے کیا کیا جائے یہاں پندہ یہاں پہ آئے گا بس اور پھر recover ہوگا recover ہو جائے گا اگلے سال میں انشاءاللہ انفلیشن بھی آ جائے گا کیا کہ انفلیشن ہوگا working capital بلکل صحیح ہے آخری سال year 5 پہ year 6 پہ کون سے سال جب business end ہو رہا ہوگا کون سے سال year 5 پہ year 6 پہ ٹھیک ہے last year اور کچھ رہ گیا بس ہنجی اور کچھ رہ گیا ہے سب end ہو گیا ہے possible گھر رہ گیا بلڈنگ بلانٹ ہو گیا لینڈ کے بارے بات کرتے ہیں لینڈ بری بول ایسا پہلے لینڈ کے بارے بات کر لیتا اور پھر ہم اس کے بارے بات کر لینڈ کے بارے بات کر لینڈ بات دیں لینڈ آئے گا نہیں آئے گا آئے گا تو کتنا آئے گا لینڈ کے اس کو آجیں گے ڈسکاؤنٹ فیکٹر لگا دیں گے باہ بتائیں چٹکلی بھی بچپن میں جب کواسٹنگ بڑھتے تھے جو چیز فالتو ہوتی ہے جو چیز بیکار ہوتی ہے جو چیز useless ہوتی ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں آہ پھیک دیتا ہے ایر زیرو پہ نہیں آرہا تھا عبداللہ لیڈ کے ایر زیرو پہ کیسے آ سکتے ہیں ایر زیرو پہ خالی زمین لوگ کرکٹ کھیلنا ہوں سنڈے مورننگ نہیں خالی زمین دیکھ کے لوگ کرکٹ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں میں نہیں بہت کھیلی ہے آج کل کلاسز ہیں تو نہیں کھیلنا وانا لب دلہ کافی کھیلی کرکٹ بلکہ کچھ ٹائم پہلے بھی کھیلی جاتا لگتا تو عبداللہ ایر زیرو پہ تو میدان نہیں ہے خالی دیکھو ایر زیرو پہ میدان ہے میں ورکنگ اپنے انونٹری لے کے کیا کروں گا خراب ہو جائے گی پہلے میں پلانٹ بننے دوں کیا کہتے ہو پہلے پلانٹ بن جائے بلڈنگ بن جائے پلانٹ انسٹال ہو جائے اس کے بعد ورکنگ چاہیے ہوگا نہیں اسی لئے پہلے ہم نے لگ بھی لیا پہلے بھی یہ پوائنٹ ڈسکس کر کے ہم نے ایر ون لگ دیا صحیح عبداللہ کلیے میں نے کہی پرانا پوائنٹ اپنے اپنے ڈسکس کر لیے ٹھیکے ایر ون اوکی جی آج اگر کوئی جی فالتو ہوتی تو کیا کہتے بھیکتے نہیں بھیکتے 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 مسئلہ پوچھتے رہے ہیں لائی کلاس 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 پوچھیں چھوٹے لیکن ہاں تو فالتو چیز کو بھیکتے پیسے نکال لے پیسے کھڑے کھڑے اب سوال ہے میرا اگر مثال کے طور پہ اگر لینڈ فالتو ہے تو کیا کرنا چیئے اصول کیا کہتا ہے آرے بھیکتے ختم کریں پیچھے سوال چیز کو رکھتے نہیں پچھلا سوال تھا آخری بات ہوئی تھی تو مجھے بتائیں لینڈ کی کتنے پیسے مل جائیں گے اگر آج ہم لینڈ کو بھیج دیں اور کام نہ کریں کتنے پیسے بروکر ریڈی بولا کیش لے آئیں گے آپ کے پاس ہم نے کہ کیا ویلیو لگا رہے ہو نہیں تیس نہیں شارک تیس نہیں ابھی آج کتنا ویلیو کو بل آج کتنے بگ جائیگل آج آج یعنی کہ جب پروڑک شروع ہو رہا کو بات آج کے دن تو ہمیں لوگ 40 ملین دینے کو تیار ہے مگر ہم نے تو اس کو منا کر دی وہ کہہ رہے میں بریس کیل بھر کے لیا ہوں گا کیش آپ کو آت و آت پیمینٹ ہوگی ہم نے نیئے کیش نہیں بینک میں پیسے ڈالا بڑے آلات ایسا نہ مردی مگر آپ بینک میں بینک لے جاؤں گا وہ کہہ رہے آپ کو میں چار کھڑے 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 ابھی کے ابھی دینے کو تیار آپ کریں زمین مجھے دیں آپ کیا زمین سیل کر دیں کہ سوال مجھے کیا آپ زمین آج سیل کر سکتے چالیس ملین کی جواب دیں اگر چالیس ملیں گی زمین آج بیٹ تو سوال ختم ہو جائے گا آج تو نہیں بیٹ سکتے نا شارع کیونکہ ہم نے تو اٹھیان لی ہے کہ ہمیں زمین پہ کیا کریں گے ہمیں زمین پہ بیلدنگ بنائیں گے فیکٹری بنائیں گے پلانڈ لگائیں گے ای بی سی کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں آپ کے ذہن میں بات آ گئی کیونکہ ہم نے زمین پہ پلانٹ لگا دیا بروکر کو بیج دیا پروپرٹی ایجنٹ کو بولا نہیں ہے بیج بیجنے کا ارادہ نہیں ہے ہم نہیں بیج سکتے بلکل 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 مگر وققہ پہیا گھوما بلکل صحیح عبداللہ بہت پیاری بات اگلی بات سن وققہ پہیا گھوما ہم نے پلانٹ لگایا فریکٹری لگائی پانچ سال کا پروژیک تھا ایک سال ویش ہو گیا چھ سال بعد اب پروژیک ختم ہو چکا ہے بیج دیا گیا بلانٹ سیل کر دیا گیا بیلڈنگ واپس آگیا بروکر واپس آگیا پوچھا بھائی کیا اداد ہے کوئی نئے پلانٹ لگا رہے ہو کیا انہیں کوئی ایسی انفرومیشن تو نہیں آئی ہے تو اس نے کہ بھائی بیٹ ڈالو آج میں پارٹی لائے ہوں ستر ملین کی کتنے کی پارٹی لائے ہوں ستر ملین کی اب کیا کہتے ہیں ہم اب آج کیا ہو جائے گا آج ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں کوئی دوسرا option نہیں ہے پلانٹ جا چکا بیلڈنگ جا چکی لیبر جا چکی سب ختم ہو گیا جمین کو بیش سکتے بیری گوڑ اب مجھے بتائیں لینڈ کا کیا ٹریٹمنٹ ہو گا میں نے آپ کو سمجھا دیا اور علی اب آپ اپلائی کریں شہبانش کیا اپلائی کر پاتے ڈیکھتا ہوں گا لینڈ کا کیا ٹریٹمنٹ کریں گرین سے لکھیں گے لگے لگے چیز لینڈ کا کیا ٹریٹمنٹ کیا جائے بیری گوڑ مغشیر بہت اچھا بلال پورا بورا بتائیں پہلے کیا ہوگا بات میں کیا ہوگا ایر زیرو پہ بہت پیاری بات کی بیری گوڑ کو ڈرائے کریں ایر زیرو پہ ہم نے قربانی دی ایر زیرو پہ ہم نے فور گون کیا ایر زیرو کریں چالیس ملین ہم نے ڈھکرائے دے اور آخری سال کیا کریں آخری سال سال چیز کو بیشنے کی بات بیشنی جواد بہت اچھا کچھ بات سمجھ آئیے آپ اچھا ایک دوست سے بڑا بولا بالا ایک ہمارا دوست سے بڑا بولا بالا وہ دوست کے رہے ہم ریکارڈ دوست کہہ رہے آپ 30 کا فائدہ ہو ہے نا آپ ایک کام کرو 70 40 کرو 30 آتا 30 record کر کرو 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 سوال میرا ہم آگے ماشاءال خیلی بات دوسری بات دوسری بات یہ بھائی کہ یہ جو ہم نے بات کی آپ سے لینڈ کی اب میں آپ کے 40 ملیون مجھے مل سکتے تھے سوال کا جواب دیں اگر میں پلانٹ نہیں لگاتا اگر میں پلانٹ لگانے کا آئیڈیا کردل کرو لیٹ سے جی ہماری گورمنٹ لگا دیا اور ہماری انڈسٹری ہے لیٹ سے سیمنٹ کی ٹھیک کنیک کرو میں آم آلات سیال اچانک کی آناؤسمنٹ آگئی جی فرمان جاری ہو گیا سوپر ٹیک لگے گا 10% ایکسٹرا ضرورت مٹانے کے لیے تو مجھے بتائیں اب یہ بیلڈنگ اور پلانٹ والا چپٹر تک کیا منجمنٹ آپ سوچے کیا اس کو کلوز کرتے پلانٹ نہیں لگا تو اگر بیلڈنگ اور پلانٹ نہیں لگے گا تو مجھے بتائیں چالیز ملنگ کیا ہوگا تائر آپ سے سوال ہے اگر ہم بیلڈنگ اور پلانٹ نہیں لگائیں گے بیلڈنگ نہیں بنائیں گے بیلڈنگ لگائیں گے ہم پہلی فرصت میں بغیر کسی سوچے سمجھے کیونکہ اور کوئی نظر نہیں آرہا تو ہم اس کو بیش سکتے ہیں تائر اگزیکلی یایس یایس ریڈی نائس تو یای چالیز مل سکتے پروجیک کی ویس مجھے نہیں ملے میں بلانٹ زمین پہ جو ہے وہ بلڈنگ بنائی جائے گی ہاں صحیح بات سمجھ مگر چھ سال بعد جب وقت بھائی گوما بلانٹ ریلیز ہو گیا بلانٹ جا چکا بلڈنگ بھی ختم ہو چکی آب آپ مجھے بتاؤ نا یہ لینڈ کا ٹکڑا فارق ہو گیا یہ کہنا مناسب نہیں بلڈنگ یہ کہنا ہے کہ بلڈنگ کا جو بھی تھا پندہ ملین ہمیں اس کو ریکوور کر کے مل گیا تو اب آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ستن مل مل جا ہے اور شاہر آپ کو بھی کلیر کیونکہ زمین ہو ہی بھر اس کو یہ تک نوڈ بھر بھر بات کرتے ہی سوال ڈالنے جلدی سے لگائیں گے میری آپ سے گزار چھے کائنڈلی کائنڈلی پلیز یار ذرا قویقلی 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 ذرا آپ اس کو کلکلیٹ کرنے ہی گوشش کریں لینڈ ہوگی ہمارا نکال 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 اور دیکھیں کیا آرہا جلدی یار پیس اس کو نوڈ کر لیں بتا 1.12 سپر جلدی کریں گے یہ کہانی میں ٹویسٹ ہے ٹھیک جلدی کریں دو منٹ دی دیکھ لیتے میں کرا رہا ہوں آپ نے نکال لیا تو مجھے بتا دیں نہیں نکلا ہے تو بھائی جو ریکارڈنگ سے ریف کریں ان سے بھی گز آدے چاہی آپ نے خود ٹرائے کرنا ہے پلیز جلی سے کریں شباش باقی ریشٹر مینٹین کریں دیکھیں ریشٹر آپ کا ایسے ڈے جو آپ کو انشاءاللہ مس ٹو میں بھی help کرے گا تو ریشٹر کو پلیز خاص روکس کے ساتھ رکھیں جی رویشن آرینجمنٹ کیا کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا ہو گئی ہے بڑھ گئی کام ہو گئی ہے جلی سے جواب دیں کیا ہو گئی ہے جواب بات کرتے ہیں جواب رویشن ہائی دیں رکھ minha ڈی ڈین پر ڈی 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 ہے کیا ڈیپریسی ایشن کاؤس آف شیلز کا پارٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے فانینشل اکاؤنٹنگ آپ کی چیک کرنے جا رہے ہیں جواب دیجئے شابش ہے کیا کہہ رہے ہیں ڈیپریسی ایشن کاؤس آف شیلز کا پارٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے ارزبیٹ کریں دیکھیں ایسے تو نیچے لے گیا ہم ہم صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے عریبہ ہے اور شارک صحیح ہے اور کیوں کونسی والی اگر پروڈکشن ریلیٹیڈ ہے پلانڈ ڈیلیٹیڈ ہے فیکٹری ڈیلیٹیڈ ہے منفکشن ڈیلیٹیڈ ہے تو بنتی ہے اور اگر سیلنگ ان ایڈیلیٹیڈ ہے آفیس ڈیلیٹیڈ ہے تو نہیں بنتی ہے तैयا ڈیلیٹ ہے اگر ہم ریکال کریں ہماری چین کیا ہوتی ہے پہلے بنتی ہے مینفکشن ڈیلیٹ کریں گا ہوں میں واپس ایڈیڈ کر رہا ہوں دیکھیں میں جو آپ بناتے ہیں میں 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 بریکشن اکاؤنٹ اگر ہم ریکال کریں ہماری چین کیا ہوتی ہے پہلے بنتی ہے انسیاری آتے ہیں ان سب چیزوں کے بعد آتا ہے cogm نام سنیا میں سب مقابل کچا جیو 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 بخلی اور پہ کسر گورت ٹھول گوڈ ٹھول گوڈ ٹھول گوڈ ٹھول ٹھول گوڈ ٹھول گوڈ ٹھول شامل ہے نہیں کیوں آپ خود بتائیں شارع کیے لانٹ و بیلڈنگ کا تعلق پرڈکشن سے یا سیلنگ سے پیپر میں ہمیں پہلے بھی بتایا یا میں آگے بھی بتاؤں گا پیپر میں آپ ازمشن لیتی نال ہے کیونکہ نوملی جو ہم ازمشن لے رہے ہوتے ہیں وہ غلط لے رہے ہوتے ہیں ابھی آپ نے ازمشن لی کیونکہ دیکھیں ازمشن جان چھنا نہیں کوشش کر رہے ہیں بیپر میں بہت سائی چیزیں کلیر ہوتی ہے تو یہاں پہ ازمشن لے لوگ کہ یہ پوریشن لیتی نئی ہے کرائم ہو جائے گا کیونکہ ساف ساف نظار ہے فریکٹری بیلڈنگ فریکٹری بلانٹ آفیس کی بات ہی نہیں ہو رہی تو بلکل غلط ہو جائے گا اگر ہم اس کو کہیں کہ نہیں جی سیمپل ہے نہیں سیمپل نہیں ہے بہت امبورنٹ ہے تو ہمیں دیپیشن لیتز کرنی پڑے گی بیلڈنگ بھی لیتز کرنی پڑے گی بیلڈنگ بھی لیتز کرنی پڑے گی بیلڈنگ بھی بیلڈنگ بھی اب کینسا یہ ٹرگر کیسے ہوگا وہ بھائی ٹرگر ایسے ہوگا کہ یہ پینل آئیٹم تنسل پینل آئیٹم ہے نکالیں ڈالا کیسے نہیں کیا آگے یہ آگے کیا ہے یہ آگے پہلے سالتے ہیں دیکھیں چیک کریں چیک کریں 300 مائنس 60 مائنس 260 ہو گیا 240 0.9 لگا گیا بیلڈنگ 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 آگے کیسے نکلے گی بیلڈنگ سمجھا ہے کہ ہمیں اس کو 100 کنیکٹ کرنا ہوں کا پلان پروڈکشن تھی غلط ہو جائے گا غلط ہو جائے گا جی ڈو کی کیسے نکلے گی 195 آئی ہے ایرون کی آئی ہے سال پہ انفلیشن ایٹ کتنا ہے فریقی دو ہے زائٹ سیو تے جب بھی میں نے کلاس میں کر آیا جب میں نے آپ کو بولا جو بھی لگا ہے بات میں کر آیا کہ میں نے کہا پہلے باقی کام کرلوں پھر کر دے اچھا میکی کہتا ہے اگر میں اس کو ایک اور اچھے نریقے سے ایکسپلین کروں کہ لیٹس سے اور سے دیکھے گا لیٹس سے اگر آپ ڈسٹریبیشن کر رہے ہیں دیکھیں کہاں بات سمجھ آئے گی اگر آپ ڈسٹریبیشن کر رہے ہیں سیل سو ہے تو کس کتنی ایٹی صحیح ہے بلال بات سمجھ آئی ایٹی بٹ اگر 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 یہ سو ہے تو ادھر کس کتنی ادھر ادھر ایٹی ہی ہی نہیں ہے ادھر کم ہے کتنی سیونٹی ٹوٹ ہی ایک بٹیا آپ version لانے کے لئے ایٹی یوز کیا ہے یہ ایک راستہ ہے اے ٹکی مرض سے flare ایٹی ٹم میرے ایک آئی فرمہ رuba اگری کر رہی ہیں کہ ایک m poser سیمز نکالا سیونٹی ٹوس کی مراشت بہت سٹریبیشن کر کی اگر آپ پرانے کر سازلی دور رہنگ ہوس سوس کی حقیقی زندگério شاہ PO آئی 72 کا اندر بھی کیا ہے کچھ کیا ہے جی ایکس پینسے ہیں اور کچھ ڈیپیس کی ایڈنگ کی اپریکسن کس تو کمیگ بیک تو تا پوائنٹ کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا سیگریگیٹ کرنا پڑے گا اور اگلے سال کی کیسے نکلے گی اب اگلے سال کی کیسے نکلے گی کتنا انفلیشن ریٹ ہے 8% 8% 8% 8% یہاں بھی ہنٹی سوال میں بھی ہنٹی دیکھیں سوال میں بھی ہنٹی آپ دیکھیں سوال میں اس نے بڑا کلیرلی مینشن کیا ہے یعنی کہ دیپیشن کو کیا کرنا پڑے گا 8% لگانے سے پہلے ڈیپیشن کو کیا کرنا پڑے گا دیکھ رہے ہیں آپ انڈیریکلی بھی اس نے ہنٹی ہو کہ آپ کو ڈیپیشن پہلا ہٹنا چاہیے اس کوالی طور پر تاکہ ڈیپیشن 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 ڈیٹ نا ہو جائے تاکہ ڈیپیشن ڈیپیشن ڈیٹ نا ہو جائے یا دکھت ڈیڈریکلی ایک ہنٹ ہے ایک سیگنل ہے ہے کہ آپ ڈیپیشن ہٹا ہو پھر 8% برے سال میں چلیں جلی سے کریں شبن شوش ڈیرہی برہو ڈیرہو ڈیری baptism دو سوٹھائیس دو سوٹھائیس اگر وہ کیا کہتے ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ یہ بیلال مسئلہ یہ یہ تو چھپی بھی دی تو آپ کو پینل والے طریقے سے نکالنی پڑی نا کیا خیال ہے اگر یہ پلیٹ میں رکھے کاؤس دے تھا تو بات ہی ختم ہو جاتا بات ہی ختم ہو جاتا ٹھیک ہے چلیں نوڈ کریں شاہبائش نیٹ کیش لو نکالیں نیٹ کیش لو نکالیں ڈسکاؤنٹ ریٹ کریں پرینٹ ویلیو نکالیں جلی سے کریں گے بریز آخری سال والی ہے ٹکی ہے اس پر ویلی مائنس کی ہے ڈانے تینکیو جواد تینکیو یار اللہ یاری کان سے آئیے پندروں دس لڑکے فوکس کہا ہے آپ کا امید امید کچھ لو میں بھی ڈال دے اس موقع پوچھا یہ دیکھو مسئلہ ہو جائے گا انگریزی میں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں جی انڈ کرتے ہیں بات یہ سوال انڈ ہوتا ہے کیا جواد نے بتا دیا جی مائنس پچاس آرہ ٹھیک ہے جی سو پینتے سارے جواد کیسٹ آنڈنگ کر لیے چلو کیسٹ لو میں نکال لیکن اچھیک ہے جی پیرن ویلو نکال لیے جواد 120.5 بتا دیا راؤنڈ کر دیا جواد کیا کہتے ہو راؤنڈ کر دیا کر سکتے ہیں 77 77 78 ٹھیک ہے ڈیو 79 79 ٹھیک ہے ڈیو ڈیو 80 ڈیو 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 سوال تھا کافی ہے مگر ایسا ویڈی نائس کوششن آگے سا ویڈی نائس کوششن ڈو ایٹی ویڈیو چلیں جلدی ہم نوڑ کریں شاوش فائنل کریں شاوش اچھ ایک کام کرتے ہیں یہاں پہ ہم ایک کام کرتے ہیں چھوڑا سا بریک کر لیتے ہیں فائی میننٹس کا پانیونی پیلوں میں ابھی بس ٹویل فورٹی شریف ہم شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پانچ منتے زیادہ کا بریک جلدی سے نوڑ کریں فائنل کریں اور پہ ہم ٹویل فورٹی شریف اچھا جی کنٹینیو کرتے ہیں بسم اللہ ایم وحیم اچھا جی ریکوائمنٹ پہ لے پڑھیں گے کیا کہنا ہم سے ایڈوائز بیسی اس پہ بیسیڈا سو کر سوال ہے جی کے کیا مدیل کو پروکا لیے بیسی اس کا سوال پڑھیں گے مہینر پر ایم 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 برسکر کرنا چاہا رہا ہے کیونکہ investment appraisal جوتا ہے وہ انویسٹر کے پرسپیکٹیوز ہوتا ہے کون انویسٹر ہے موڈرن ٹرانسپورٹ لیمیٹر ایم ٹیل انویسٹر ہے یا بی سی ایس براک سرویسز یہ انویسٹر ہے سرویس لائن کو پڑھ کے بتا رہے ہیں جواب دیں بی سی اینویسٹر نہیں ہے جو بتا رہا ہوں روانگ روانگ جواب صحیح کہہ رہے ہیں بلال صحیح کہہ رہے ہیں تہایر انسادی صحیح جی بلکل صحیح ہے بلکل ایم ٹیل ٹرانسپورٹ کنسٹرین انویسٹر پرسپیکٹیوز سے ایم ٹیل انویسٹر ہے یعنی کہ ہم انویسٹر ہیں نعم بسنس کو بزگرومنٹ پڑھ کے بھی کچھ ایجی فیلنگ آئے تھی اپلو مدل کو مدل کو بھی باتی ایم ٹیل کو جو پروپوزل ہے انویسٹر ہے جو کہنا چیئے ہیں میرے سامنے کنا چاہیے ہیں اگر کہہ رہے ہیں ایم ٹیل گھٹ پروائی دے گارت برینڈے دیکھر ویڈیسٹر ہے جس ڈیسٹر رنید بیسیو پیر رینٹ 1.8 ملون دیکھر ایم پر رینیو پر رینم to mtl the car would be would operate on 24 hour basis the payment would be made on the end of the year payment would be made at the end of the year cost of the driver and maintenance of the cars of a car would initially be paid by bcs but would be adjusted against car rental payable by mtl at the end of each year you driver and maintenance cost of mtl at the end of each year you have paid not to do it ultimately you have to pay not to do it ultimately driver and maintenance cost initially pay raha bcs mager aage kya kya raha aage adjusted against car rental payable to mtl to adjustment mtl ho rhi yani kya adjust ho raha yani kya direct pay nhi ho raha magra mtl impact is pack bilkul a 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 ان کے لئے انکم مولمی مطلع ہے ان سیکنڈ لیے برایور و مینٹیننس کی خوات ایکسپنس ہمیں پی کرنے ہی ڈیریکلی نہیں تو انڈیریکل ہمیں پی کرنے ہی ہمارے رنٹل میں ایک کٹ ہے نیج ہے نا پھر ایڈجسٹ ہونے رنٹل چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمیں دینی پڑے گی اچھا آگے کیا گئے نا ایم ٹیلو پرویڈ بھی لے بھی اس میں آپ کرنے ڈیریکل کی ٹیلو پرویوڈ اس بر کے رکھا پہنڈ مٹی لیا خیلے ب جتے ہیں ہماری رویڈ باہت سکتے ہیں ہمارچ ہے ہماری رویڈ بے سکتے ہیں ہمارے کوئی پہنڈ بے رویڈ بے سکتے ہیں ہمارے آنٹ شکل آمنے کیا گئیگنگ نہیں ہے سکتے ہیں چیز رنے کیا ہے مہت دو شکل Finchron وبینی موسیقی اچھا یہ بتائیں کتنے ڈرائی ورس امپلائی کریں کہ جواب دیں کیسے بگننگ مینز ہے ہاں بلکل بلکل تائزن ساری تین ڈرائی ورس ایک ڈرائی ورس ہم آٹھ گھنٹے زیادہ کام نہیں کراتے ہیں ایک ڈرائی ورس ہم آٹھ گھنٹے زیادہ کام نہیں کراتے ہیں 24 ڈرائی ورس کی شفت ہے گریم سائلائٹ گلا ہے 24 ڈرائی ورس کی شفت ہے اور یہ کارس ہے ایک ڈرائی ورس ہم آٹھ گھنٹے کام دلاتے ہیں آٹھ گھنٹے کی شفت ہوگی تو تین ڈرائی ورس ہوں very good ٹھیک ہو گیا اچھا انشورنس ایڈوانس میں تھا خیال رکھنے ہوگی انشورنس ایڈوانس میں خیال رکھنے ہوگی اور آگے کہہ رہے ہیں آگے کہہ رہے ہیں موبائل فون بھی کتنے رہیں گے پھر ہاں ہاں کیا کہتے ہیں ٹین نہیں ہے ایک ہی سے کام چل جائے گا کیا لگتا ہے موبائل فون ٹین دیں یا ایک سے کام چل جائے گا کہتے کہاں لکھا ہے ایک سے کام چل جائے لیں شارک بولیں سب شیئر کر لیں نہیں نہیں ہے غلط بات جائے گی موبائل فون پرسنل چیزیں یا ایج ڈرائیور لکھا ہے ایج ڈرائیور کا مطلب ہے ہر بندے کا فون الگ ہونا چاہیے ہیں ایکزیکل ایج ڈرائیور اور پرسنل ہوتا ہے وارس اپ وارس اپ چلا ہو پاس میں ہے تو اگر شیڈنگ ہو رہی ہو گی تو گربر ہو جائے گی ٹیک ہے اور ایج ڈرائیور بھی لکھ دیا ہے اس کا مطلب تین موبائل فون دیا جائیں گے ٹیک ہے نا ایج ڈرائیور کی ٹیک ہے ازمچن لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پہ پڑھنا 10چ نہیں ہیں تینشن نہیں ہے دیو لو اگر چاڑ داخل ادیٹم اپ چاڑএ 25% ے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سیم ایر پہ ہو رہا ہے جس سال لابلیٹی آ رہی ہے انفلیشن جو ہے پانچ پرسنٹ پرینہ میں اور ایم ٹیل کام کی ہوگی بلکل ہوگی اچھا یہ ساری باتیں میں کنے سے پہلے ایک ایک کام کرنا چاہوں ایک سمری بنانا چاہوں کہ انفلیشن کب سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ رکھیں گے ایک منٹ رکھیں گے اچھا یہ ایک سمری آپ کے سامنے بنی ہے اس کو نوٹ بھی کر لیجئے گا اور مجھے بتائیں کیا ہوگا کبھی کبھا یہ ایک مسئلہ رہتا ہے اسٹوینٹس کو میں چاہتا ہوں ان مسئلے کو ختم کرتے ہوں آج ٹھیک ہے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے اور یہ آپ کو جو ہے نا کہہ رہے ہیں ایڈنٹیفائی کرنے میں کبھی دشواری نہ انفلیشن ایر ون سے اب لائے کریں ایک سر ایک پوبلم رہتا ہے تو اس کا جواب آج ہم دھونیں گے صحیح ہے اور کچھ ریلیونٹ جسے کہتے ہیں کہ لنکس کے ساتھ لوجک سے ساتھ کچھ اسٹیٹمنٹ میں نے سامنے رکھیں انہیں اسٹیٹمنٹ کی بھی سے فیصلہ کریں گے دیکھئے کبھی اگر وہ یہ کہتا ہے کہ پہلا بے زندگی پہلی فکر کرنے ہوتی ہے ایسا ہی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا لگتا ہے کہ اگر ایک price without inflation 10 روپے لکھی گئے تو یہ اگر inflation قریر 5% ہے تو اس پر جو inflation لگے گا چاہوہ پہلے سال سے لگے گا یا دوسرے سال سے لگے گا کبھی inflate air1 سے ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ air1 میں بھی inflated amount آتا ہے اور air2 میں بھی آتا ہے اور کبھی کبھار inflation air2 سے لگ رہا ہوتا ہے یعنی کہ air1 میں سیم آتا ہے اور air2 سے inflate ہو رہا ہوتا ہے یہ دو کیسے ہیں تیسرا کوئی کیس میں مختلف میں نے سینریو بنا دی ہیں اور آپ ہر سینریو پہ باری باری اپلائیں گے بتائیں گے کیا کریں پہلے سینریو میں کیا لگ رہا ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے مڈیل بھائی دس روپے اور آپ کو بتایا جائے انفلیشن پانچ پرشنٹ ہے تو آپ انفلیشن ایر ون سے لگائیں گے تو سے لگائیں گے اچھا یہ میں پہلے والا بتا جاتا ہوں آپ کو بھلکہ کام کریں آپ خود ٹرائے کریں پہلے اس کو نوڈ کریں میں آزانگیاد بات کرتا ہوں آزان ہو رہی میں آزانگیاد بات کرتا ہوں اس کو نوڈ کرنے میں آزانگیاد بات کرتا ہوں جی جواب دیں اچھا اب یہاں بھی کیا کہہ جاتا ہے پہلے سال میں یہ فکر without inflation یعنی کہ آج کی فکر without inflation کا مطلب ہے کہ اس پہ inflation نہیں لگی جب یہ آج کی فکر ہے ہمیں ایر ون پہ فکر ریکارڈ کرنے ہیں پہلے سال کے ریکارڈ کرنے ہیں شہی ہے تو پہلے سال جو فکر ریکارڈ ہوگی کیا لگتا ہے وہ دس روپے ہی ریکارڈ ہو جائے یا انڈیڈ کر ریکارڈ ہو کیا 10 روپے ایز ایڈ ایر ون میں آ سکتا ہے سوال میں میک کیا 10 روپے ایر ون میں آ سکتا ہے میرے خال سے نہیں آ سکتا کیونکہ ایر ون میں جو فکر آئے گا یہ جو فکر ہے یہ ایر زیرو لیول پہ ہے اگر میں ایک ٹیم لین منا کر ہی بات کروں یہ ایئر زیرو لیول پر فگر ایدھر کی بات ہوگی پہلے کیس کی بات ہوگی اور آپ کو ریکارڈ کرنا ہے مٹیئل ایئر ون یعنی کہ جب ایک سال بات ریکارڈ کریں گے اس وقت مہنگائی ہو چکی ہوگی پارپر انفلیٹ ہو چکا ہوگا یعنی کہ ایئر ون سے انفلیٹ ہوگا ایئر ون بھی انفلیٹ ہوگا ایئر ٹو تھری فور فائف کر مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایئر ون پر انفلیٹ کریں یا نہ کریں ٹو تھری فور فائف کا مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آ رہی ہے میں واپس سو بیٹ کر رہا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہا ہے ویڈاؤ انفلیٹ ہے یعنی کہ آج کی فگر ہے یعنی کہ یہ ایئر زیرو لیول کی فگر ہے یعنی کہ آپ کو ایئر ون لیول پر ریکارڈ کرنا ہوگا تو اس وقت تک پانچ پرشنڈ کا انگریمنٹ لگ جانا چاہیے اجھا سیکنڈ کیز میں کیا لگ رہا ہے جلدی بتائیں گے پلیز یا آج جو پرائیس ہے وہ دس روپے ہے یہاں کب سے انفلیٹ کریں گے پلیز جواب دیں گے پلیز پارٹسے بیٹ کریں ایسے نہیں مزا آئے گا جی صحیح کہہ رہا ہے اور کوئی ٹرائے کریں شاباش صحیح کہہ رہا ہے جواد شارک بلکل صحیح کہہ رہا ہے اور بلال صحیح کہہ رہا ہے اور اتنے سارے لوگ ہیں یعنی ابھی کوئی جواب ہوں دینا کیا کہتا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے مباشر ایئر ون بلکل صحیح ہم سیم کے ساتھ سے آجا مٹیریل پرائیس ڈیئر ون is ڈس روپے پر کیجئے مٹیریل پرائیس ڈیئر ون is ڈس روپے پر کیجئے کیا مطلب ہو اب اس کا مطلب مٹیریل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایرون کا فکر تیار ہے تیار ہے تیار ہے جی اب یہ انفیڈ ہوگا یہ ٹھیک ہے کلیر ہے اچھا اب اگر لکھا ہے مڈیل پرائیز ایس دس رو پر مڈیل پرائیز ایس دس رو پر ایک بارگیز اب کیا کریں گے اب کب سے انفیڈ کریں گے بھائی مڈیل پرائیز ایس دس رو پر پر اگن ڈیفرنٹ ٹیم لے اگن مڈیل پرائیز کو دیکھ کے ساتھلا کرنا کیا کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی بلکل انڈیکیشن ملے گی شاید اس کا مطلب ہے آج بلکل اچھا اگلا بتائیں مڈیل پرائیز بھی دس رو پر اب یہ آخر کے تین آپ ٹرائے کریں میں رک گیا آخر کے تین آپ ٹرائے کرنے ساتھا ٹھیک ہے ویل بی کا مطلب ہوتا ہے پاس تین نہیں سی دوچہ تینس ویل بی میز آگے کیا بات کا بات کا تو یہ بھی انفیلیٹ کب سے ہوگا کب سے ہوگا جلدی بتائیں گے ویل بی کا مطلب ہے کہ یہ بات کی فکر ہے آج کی فکر نہیں ہے یہ آج ہے اور یہ بات ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا شوائش بات tonight جو ہوتا ہے اسٹی میٹ بات ہوتا ہوتا ہے آج کا کبھی اسٹی میٹ ہوگا ہمیشہ آگے کاز بات کا اسٹی میٹے ہو گا یعنی یہ بات کی فکر ہے یعنی کہ آج کی فکر نہیں ہے یہ بات کی فکر بات اتنے دن بعد ایک سال بعد بھائی وڈ بھی اگین وڈ بھی میل بات کی فکر جلدی سے نوڈ کریں شاباش فائنل کریں اس کو پر ہم سوال بھی واپس چلیں جلدی کریں گے آج پلیجی ساملی انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کرے گی آہ آئندہ بھی آہ ایڈنٹیفائی کرنے میں کب سے انپلیٹ کرنا چاہیے اب اس سوال میں ہم کام شروع کرتے ہیں تو مجھے ایک بات تو بتائیں پہلے اس سوال میں کیا لگ رہا ہے یہ جو رینٹ ہے رینٹ یہ 1.8 ملین کا جو رینٹ ہے یہ کب سے انپلیٹ ہوگا اب اس سوال میں غلط اپلائی نہیں کرنا یہ جو رینٹ ہے 1.8 ملین کا اس کو میں مٹھایا تو ہم بس کی ضرورت نہیں ہیلائٹ کرنے گی یہ 1.8 ملین کا رینٹ کب سے انپلیٹ ہو کا جی جواب دیجے نیچے لکھا ہوا انفلیشن ریٹ 5% ہے سب نے جواب دینا ہے اب یہ اتنی مہیند ہوگی یہ سمری بنا لیے ریکارڈنگ والے حضار آپ بھی ذہن میں رکھائیں کہیں اپنے ریسٹر میں لکھے باقی جو لوگ لائی میں ان سے بھی میں گزارش کروں گا نہیں کمال اولٹا کہہ رہے ہیں جواد صحیح کہہ رہے ہیں بلال صحیح کہہ رہے ہیں اور کوئی جواب دے جھباز یہ کب سے انپلیٹ ہوگا بہت سے دیکھیں دیکھیں اب کیا لکھا ہے کون اگر وڈ پی ارینٹ وان پوائنٹ وڈ پی کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر وڈ پی کا مطلب ہے کہ یہ ابھی پہ ہو گیا ہے یا ہو گا صحیح کہہ رہے ہیں بشے ارسلان شارک ہے ھیک ہے تو یہ وڈ پی کا مطلب ہے کہ سیچوچر کا ڈینٹ ہے ریڈی میٹ ٹیویڑی آفیلی بھلت ہے بات کا رینٹ ہے ایئر زیرو کا نہیں ہے یہ بات کا ہے فیچر کا ایئر ون کا ہے اس کا مطلب ہے یا دیکھا خیال ہے ٹیق ہے گھل چار ای آرسلان دن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ کتنے سال کی لائیف ہے چار سال کی لائیف ہے چار سال کی لائیف ہے چار سال کا مطلب ہو گیا میرے سازار چاہیے پہلے سال پہ نہیں ہوگا انسلیت سیکنڈ ایر سے ایک بات دھوکہ نہیں کھانا ہے یا یہ دھوکہ ہے یہ ویڈیوز نہیں کرنا ہے یہ جو ایسٹیمنٹ ورڈ آرہا ہے نا یہ دھوکہ ہے آپ ہمیشہ دیکھو میں نے آپ کو جو ایسیمپل دکھا ہے جس چیز کو انفیلیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے ورڈ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے کیا ورڈیوز ہو رہا ہے جسے رینٹل کی بات ہو رہی ہے تو وڈ پہ یہ رینڈ کیلئے ہو رہا ہے یہ ویڈیوز دھوکہ دے گا this is ڈیسیوز ڈیسیونگ فیکٹر ٹھیک ہے نا this is not the actual جسے کہتے ہیں کہ point ڈس کی بیس پر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں انفلیشن تو ہمیشہ اسٹیمنٹ ہی ہوتی ہے انفلیشن تو ہمیشہ بات کی ہوتی ہے آپ اس لائن کو دیکھ کے اس اسٹیمنٹ کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ اسٹیمنٹ ہوگا ہمیشہ 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 آپ جو دیکھیں گے فکر کو دیکھیں گے اب جیسے مثال کے طور پر مجھے بتا دیں یہ یہ ڈرائیور کی سیلیری کب سے انفلیٹ ہوگی جلزی بتائیں ڈرائیور کی سیلیری کب سے انفلیٹ ہوگی ڈرائیور کی سیلیری ایر ون سے انفلیٹ کریں یا ایر ٹو سے انفلیٹ کریں جواب ڈیچے شاوش کیا لگتا آپ کو کوئیک لی کوئیک لی کریں گے ٹائم تھوڑا کم لے گیا جی کانتے کیسے بچ جالا صحیح کہہ رہے ہیں شاہرے کیمرا جواب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیسے بچ جالا ہاں کانتے بچ جالا جلدی بتائیں وہ کیورڈ بتائیں کونسا ہے بلکل یہ والا اسٹیمیٹ سےانئے نیچے ہالے اسٹیمیٹ جو به دیم ایسٹیمیٹ در فالوینگ کسٹ ایسٹیمیٹڈ بلکل بہت پیاری بات کی جوان بہت پیاری بات چلیں تو اب آجیں سیلریز پر آجیں نو لاکھ سلری بنتے ہیں انفلیٹ کریں بانچ پرشنٹ پانچ پر انفلیٹ کریں جلی سے یاد ٹھیک ہو گیا تو رینٹل نمٹ گیا سلری نمٹ گئی اور بتائیں جلی سے اور بتائیں انشورنس پریمیم آگیا گاڑی میں کیوں نہیں لکھ رہا بھی جواب دیں لوجک بتائیں بلکل پہلے بات ہو چکی ہے بلکل پہلی کلاس میں جب ٹیکس آتا ہے تو ہم پہلے ٹیکسیبل آئیٹمز لکھتے ہیں جب ٹیکس آتا ہے تو ہم پہلے ٹیکسیبل فگرز لکھتے ہیں گاڑی ایکسپینڈیچن نا یار پینل میں نہیں آتا نا ٹیکس ٹیکس کی بلک میں نہیں آئے گا ہاں اس کا ڈپیسیشن آئے گا اب میری بات سمجھے ڈپیسیشن آئے گا مگر یہ خود نہیں آئے گا ہاں چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں بگر باہر ملکو مالاؤنی افکا پاکیسان بھی سختی ہو گئی ہے تو یہ تو کاؤس کا پارٹ ہے میرے خواہد سے بلکل کاؤس کا پارٹ ہے تو ایڈ ہوگا اینے دو ملین میں ایڈ ہوگا ٹیک ہے بات سمجھ آ رہی ہے تو یہ تو نہیں آئے گا موبائل فون موبائل فون آئے گا موبائل فون آئے گا کتنے موبائل دے دی ہم ہوا ہے بتائیں انشورنس آئے گا دیکھیں گا بلید یار کتنا انشورنس to be paid at the beginning of each year beginning of each year beginning of each year it would reduce by 5000 each year due to decrease wdb پہلہ پہلہ کب آئے گا پہلہ کب آئے گا ایر ون والا انشورنس beginning کا مطلب ہے ایر ون والا زیرو پہ آئے گا two one والا زیرو پہ آئے گا two والا one پہ آئے گا start of year one means zero start of year two کا مطلب ہے year one start of year three کا مطلب ہے year two ھیک ہے ہم ملے گا ملے گا بلکل ملے گا ٹیکس ھیک ہے business expense ھیک ہے start of year four کا مطلب ہے year three تو زیرو سے لے کے three تک آئے گا zero سے لے کر three تک آئے گا ھیک ہے کر دیں گے ٹیکس کی وائکنگ کل کرے گی ٹیکس کی وائکنگ آج نہیں ہو شکے گی کی ایڈوانس ہے نا یاد ہے نا ایڈوانس آتا ہے تو بھی کوئی چینج ہو جاتا ہے کہ ابھی جلدی سے بتائیں شابش قویقلی قویقلی یار مینٹیننس کیسے نکلے گا بھائی ساٹ دے دیا اس کو پہلے سال کا ساٹ آپ کو مل گیا آگے کہہ رہے ڈیوٹو ایجنگ آف دیکار کاؤس وڈ انگریز بائی تین پرسنٹ ایجنگ کا مراد ہے ایجنگ آف دیکار سے مراد ہے ایجنگ آف دیکار سے مراد ہے کہ گاڑی پرانی ہو جائے گی تو میکنگ کے بعد زیادہ جائے گی گاڑی پرانی ہو جائے گی تو مکینگ کے پاس جیادہ جائے گی جیادہ جیادہ ہے تو بتائیے جواب ہاں شاباش تو وہ جو انفلیشن ہے وہ نہیں لگے گا کیا انفلیشن ہے وہ نہیں لگے گا کیا پلیز ٹرائے کریں یار مجھے فگر بتائیں انشورنس کا مجھے پہلے سال کا فکر میں بتایا تو آپ کے ساتھ سوئی مینٹیننس کا ساتھ ایرونس کا تو لیڈی میٹنے ایسٹی میٹنے ایر ڈو تھری فور کا بتانے ہیں جی ایر ڈو تھری فور کا بتانے ہیں یار پلیز ٹرائے کریں جو آج مجھے لگ رہا ہے صحیح آپ باقی لوگ ٹرائے کریں نہیں تاہیر بات کیے کہ ایک چیز ہوتی ہے وہیم ایک ہوتی ہے پرائیس مینٹیننس پہ پرائیس ایفیک بھی لگے گا انفلیشن ہے پرائیس ایفیک اور تاہیر اس میں وولیوم ایفیک بھی لگے گا نا لڑکے ایجنگ کا مطلب کیا ہے جو اس نے ایک سپرین کیا ہے میکینک کے بعد زیادہ جائے گی نا گاڑی ایک تو میکینک کے بعد زیادہ جائے گی گاڑی دوسرا میکینک بھی پیسے بڑھا دے گا میکینک پیسے سیم نہیں رکھے گا 8 سال انفلیشن کی ایفیک پانچ پرسن میں آئے گا تاہیر بات سمجھا دیئے ایجنگ کا مطلب کیا ہے کہ گاڑی پرانی ہوگی ٹھوٹ کا شکار ہوگی ویر انٹیر کا شکار ہو دیئے زیادہ تو اب چکر زیادہ لگ رہا ہے وولیوم زیادہ ہو رہا ہے تو بتاہو ذرا تاہیر ٹرائے کرتے ہو گل کا صحیح ہے صحیح ہے بلال نیرس کر لیں نیرس کر لیں 1.1 into 1.05 1.1 into 1.0 69.69 69.69 ھیک ہے جو لیٹی آ رہا ہے اور کتنا 92 آ رہا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ آ رہی ہے ایجنگ کی ویر سے توٹ پوٹ زیادہ ہو رہی ہے یعنی کہ 10% کا انکریمنٹ لگ رہا ہے اور 5% کا مزید انکریمنٹ لگ رہا ہے اجا دیپیشن کیسے نکلے گی دیپیشن کیسے نکلے گی کون سا میرے دیپیشن کے لیے ریڈیسنگ ویلنس ہے نا 1.15 نہیں کریں گے کم آن نہیں 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 یہ 1.15 نہیں ہوگا یہ ایسے ہوگا جو دل کہہ رہا ہے وہ دل کی نہیں مان دیپیشن نہیں لگے گی لگ دیا اسی سال رائٹ آف ہو رہا ہے صحیح نا وہ پندہ ساکھ مبائل ہے ایک سال ہی لائف ہوگی چنچن آ جائے گا خراب ہو جائے گا پانیوں میں گر گیا کچھ ہوگیا ٹھیک ہے اچھا یہ کیا نامیشار ایک بات سمجھ جاری دس آ پانچ کو ایڈ نہیں کریں گے متمیٹیکل ہی چلائیں گے متمیٹیکل ہی چلائیں گے وولیم ایفیکٹ پھر اس کے بعد پرائز سب پہ آئے گا یہ پوائنٹ ون پلس پوائنٹ ون زیرو فائف کرائم ہو جائے گا کرائم ہو جائے گا نہیں یار یہ متمیٹیکل ہی نہیں چلتا آپ مجھے بتاؤ دیکھو کیا آپ یہ جو زیادہ بار جا رہا ہے میکینک پہ ان سے بھی جو زیادہ پیسے لوگ ہیں متمیٹیکل ہی جو لوگ زیادہ آ رہے ہیں ویر انٹیر کی ویسے سکسٹی بلس چھ چھے رو پہ وہ ہیں جو مزید اس پہ بھی انفلیشن لگے گا آپ جو کام کر اس پہ انفلیشن اس پہ لگے گا صرف اس پہ انفلیشن لگے گا تو متمیٹیکل ہی یہ میں واپس بیٹھ کر رہا ہوں کہ آپ دس اور پانچ اس طرح ایڈٹ نہیں کر سکتے دنیا میں یہ پندرہ نہیں ہوگا رونگ 6 into 1.1 into 1.0 ٹھیک ہے اچھا لوجک بتا ہی نا میں نے کہ پہلے آپ نے کیا کیا into 1.1 یہ کون سا ایفیکٹ آ گیا دیکھیں شاہرک میں واپن اسکلین کروں تائر میں واپن اسکلین کروں یہ وولیم ایفیکٹ آ گیا یعنی کہ آپ ساڑ کی جگہ کتنے کی مینٹینٹ ہوگی 66 پھر خیال آیا کہ بھائی انفلیشن بھی تو لگے گا کس پہ کس پہ پورے پہ لگے گا بھائی اگر آپ چک کر لیے بتا رہا پڑیں گے پڑیں گے پرانے ملے لگائیں ready ڈبیشن 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 26 215 1.75 ٹھیک ہے 215 بھاگی نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے یا gain loss نکال لیں کیا پاسٹ مائنس ایک بس یہ gain loss نکال کے سارے عیفہ degli mmm ڈیس 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 ڈیو ڈیس ڈھ ڈیو کیا لگتا ہے یہ نارا لاؤس آرہ اس قریب ویلیو کتنی ہے نینی ریسیڈویل ویلیو کتنی ہے جواب اور سے دیکھیں گل ریسیڈویل ویلیو بھی تو ہے یار پوائنٹ سیون سائی ملیار چار سال بعد ایسیڈ گاڑی بک کر جائے گی ساڑھے ساپ لاکھ روپے گاڑی ہے نا یار سلت ہو سکتی ہے کیا سال صحیح ہے چلیں دیکھیں کیا آ رہے ہیں گین آگیا یہ تو ہمرا گین آگیا بھائی چلیں میرے خال سے یہی تک رکھتے ہیں گین آن کو بہت سیمپل تھا مینس کی کل کنٹی نیو کرتے ہیں انشاءاللہ صبح 11 دیکھیں میس نہ کریں لائی پلاسز یار یہ آپ کے سانی کے لیے اب مس کریں گے تو اس میں پیسے کہتے ہیں نا کہ مزا نہیں آیا اور آپشن ڈو والے اگر آپ تو خاص چور پر جو لوگ ریبارڈنگ سن رہے ہیں آپشن ڈو تو رکھا ہی آپ لوگ کے لیے یار ونہ تو کیا ہے آپشن پر چلے جائیں سب پلیز یار اس کو دیکھیں تھوڑا سا ٹھیک ہے اور کوچش کریں کلیش بھی نہیں ہوتا میں چیک کر لیا کافی صحیح جگہوں سے آپ کا کوئی کلیش نہیں ہے ایک کلیش ہے کہ بھائی کوئی لوگ دیر سے سوکے اتنا پسند کرتے ہیں تو الگ بات ہیں گیارہ بجے یار اس کو لیٹ یار آئی گیس ٹھیک ہے تو کوشش کریں چلے کل ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو جی کل سی کے گیارہ بجے اپنا خیال رکھے گا پلیز دعا ہمیں آدھ رکھے گا انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نماز پڑھ لیجیے گا نماز نماز جو ہے نا چھوڑے ٹھیک اس کو نوڈ کر لیں آپ اس کو نوڈ بھی کر لیں باقی کوئی قویری ہوتی ہے تو یار دیکھیں آپ کو ہے میرا نمبر موجود ہے میں واپس دے رہا ہوں اپنا نمبر یہ میرا نمبر نوڈ کر لیں کوئی بھی قویری ہوتی ہے کوئی آپ جیسے کسی ویسے لائیب میں نہیں آپ آتے ہیں آگر یہ میرا نمبر موجود ہے ٹھیک ہے جی چلیں یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم